بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے آپ نے دیکھا ہوگا بکرعید کے اس موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے ہزاروں سال کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہتے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہوں اسے اللہ کی راہ میں خربانی کر دیجئے اور ہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیئے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جھتے میں سے سو اونٹ خربان کر دیے آج کے زمانے میں یہ سو خیمتی گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا پر جب وہ رات کو سوئے انہوں نے پھر سے یہی خواب آیا اس لیے اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمے دو سو اونٹ اللہ کی رحمے خربان کر دیے لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسنددہ چیز خربان کرنے کا حکم دیا اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ نے ان سے کس چیز کی خربانی چاہتے ہیں پھر انہوں نے سوچا کہ اس پوری دنیا میں میرے لیے سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد اسی برس کی عمر میں اولاد ہوئی تھی اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ نے ان سے ان کے بیٹے کی خربانی مانگی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی حاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی خربانی دیں گے پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کرے تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ اسے خربان کرنے کے لیے لے کے گئے یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت حیران ہوئے پر وہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہمارے لئے خوش قسمتی ہے یہ تو میرا ایک بیٹا ہے اگر میرے اسماعیل جیسے ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خربان کر دی سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے جب شیطان حضرت حاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں لے جا رہے ہی بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہی اور جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے لیے کیا خوشنزیبی کی بات ہے میں اللہ کی رہ میں خربان ہو جاؤں تیرہ سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہدری ہونا کتنی بڑی بات ہے یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے کہ اگر اسے تم نے خربان کر دیا تو تمہارے بڑاپے میں کون سہارا بنے گا اور اگر اللہ نے یہ خربانی بھی خبول نہیں کری تو یہ تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا ایسا مت کرو شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بھہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آکے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پھتر مارا یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ہچکو جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں اور یہ ہچکے اہم ارکانوں میں سے یہ ایک ہے شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتا دی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنے آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ لیجئے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھوڑی چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکھر نہ جائیں پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دنبہ زبا ہوا ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہم نے آپ کی یہ خربانی خبول کی آپ کا یہ امتحان خیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں خربانی پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال ہچ کے موقع پر خربانی کرتے ہیں بکرعید پر جو حلال جنور خربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو تین حصوں میں بانٹا جاتا ہے پہلا حصہ غریبوں اور مسکنوں میں بانٹا جاتا ہے اور دوسرا حصہ رشتے داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بکرعید کے موقعے کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے بکرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے حج کے ان دس دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے تو حج کے ان دس دنوں میں عید کے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی